منظر دکھاتے ہوئے دشمن آدھا کو کاٹتا ہوا فراد کے اندر پہنچ گیا راوی کہتا ہے سیکڑوں کے حساب سے تیر اندازوں کو حضرت عباس نے فرنار کر دیا اس کے بعد گھوڑے کو لے کر فراد کے اندر گئے ایک بردبہ فراد کے پانی کو اپنے آتوں پر اٹھایا دنیا سمجھی شاید اب پاس پینا چاہتا ہے پانی کو ایسے چلو میں لیا ایک بردبہ نشگر کی طرف دیکھا اوہ بے دینوں یہی پانی تھا جو تم نے حسین پر بند کیا اب دیکھو یہ علی کے لال کے قبضے دے اس کے بعد ایک بردبہ نجم کی طرف رکھ کیا اور کہا بابا مجھے آپ سے ہم کیا ہوا وعدہ یاد ہے میں پانی نہیں پیوں گا جب تک سکینہ پیاسی ہے اب آس نے پانی واپس پھیک دیا مشکیزے کو بھرا اس کے بعد ارادہ کیا مشکیزے کو لے کر میں خیمکہ میں جاؤ نجمنوں نے چاروں طرف سے گھرے میں لے لیا حقیم بن تفیل ملحون ایک جگہ پر چھپا ہوا تھا اس کے ساتھ اور آدھا بھی تھے انہوں نے وار کیا اب باس کا دایاں شانہ کٹ گیا مشکیزے کو بائے شانے میں ڈالا ظالموں نے وار کیا بائے شانہ کٹ گیا اے رونے والوں کبھی کوئی ایسا بھی مجاہد دیکھا ہے جو لڑ میرا ہو جس کے بازو بھی نہ ہو مشکیزے کو اپنے داتوں سے پکڑا گوڑے کو ایڑ رکھائی کہ پانی خیمہ میں پہنچ جائے ایک ظالم نے مشکیزے کو تیر مانا سارا پانی بہ گیا اب باس کی امیدیں ٹوٹ گئیں حقیم بن تو پھیل آگے بڑا اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرستہ کیسے کہوں اس نے اب باس کے سر پر وار کیا میرے مولا کھوڑے پر نہ سبل سکے اب باس کھوڑے سے گئے اے رونے والوں مجھ سے یہ تو پوچھو کہ کوئی اگر گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا زہرہ لیتا ہے اب آس کیسے گرے ہوگے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری بھپیوں پر جو مقتلگاں میں ایسے گری تھی جیسے اب بات کھوڑے سے گریتے ہیں میرے مولا گریے حسین کو آخری سلام کیا علیہ السلام یا مولائی عباس کا سلام قبول ہو حسین چلے مگر راوی کہتا ہے عجیب منظر تھا حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور یہ کہہ رہے تھے آلہ خسر ازداری آئے میری کمر ٹوٹ گئے آئے میں بے سارا ہو گیا آئے میرا عباس مارا گیا عباس کی لائج پر پہنچتے پہنچتے میرے مولا دو مرتبہ چکے مجھ سے پوچھو کیا اٹھایا ایک مرتبہ دایا بازو اٹھایا پھر بایا بازو اٹھایا پھر علی اکباز کے لاشے پر آئے سر کو اپنی گود میں رکھا دیکھا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں ریت اور خون ہے حباز کوئی آخری خواہش زبیان کرو کہا مولا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چھیرے کو دیکھا تھا مولا میں ہم جاتے ہوئے آپ کی زیارت کر دو چھو تو مولا میری آنکھوں کو سام کر دے دوسرین نے سام کیا حباز نے مولا کے چھیرے کو دیکھا کہا مولا کوئی اور خواہش ہے تو بیان کرو کہا مولا میری لان کو خیمہ میں رہ لے رہا دیکھو آپ پھار کہا مجھے زکینہ سے شرمتی ہے میں اس کے لیے پھاری نہیں لے جاتا کہا مجھے یہی چھوڑ جانا کہا مولا تیری ساری باتیں میں پان رہا ہوں اے بھائی ایک بات میری بھی مان لے کہا مولا حکم کیجئے کہا ساری زندگی مجھے آقا کہا ہے ساری زندگی مجھے مولا کہا ہے اے ابباد جاتے ہوئے ایک مرتبہ بھائی گیزا میری سبیرے کان ترس رہے کہ میں تم سے بھائی گل پر سنوں کہا مولا نہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں میں کنیز کا بیٹا ہوں میں آپ کو کیسے بھائی کہوں پہلو سے آواز آئی اے ابباد میں فاطمہ آئی اے ابباد جو میرے لال حسین کو بھائی کہہ دے ایک مرتبہ مولا کی طرف دیکھا اور یہ جملے کہے آئے میرا مظلوم بھائی آئے میرا غریبہ حسین اٹھے لائشہ لیے خود غفت بات سے خالی علم لے گا چلے سکینہ بچوں کو جمع کر کے گھڑی تھی جب علم کو آتے ہوئے دیکھا بچوں نے کہا سکینہ وہ دیکھو تیرا چچارا کیا میں پانی دوں گی کہا پہلے تمہیں دوں گی پھر علیہ زہر کو دوں گی اتنے میں سکینہ نے کیا دیکھا حسین ٹوٹی ہوئی کبر کھلا ہوا گھرے بار آتھ میں خالی علم سکینہ نے کہا بچوں اپنے پیالے توڑ دوں میرا خادی مارا گیا میرا چچا مارا گیا حسین فاز آئے سکینہ نے کہا بابا میرا چچا کدھر گیا کہا بیٹھی نہ تو پانی ماغتی نہ پان شہید ہوتا اب سکینہ نے کیا کیا چھوٹے چھوٹے آج بات کے بابا کے سامرے کھڑی ہو گئے کہتی ہے بابا میں اب کبھی پانی نہیں بابا میں اب کبھی پانی نہیں میرے چچے کو واپس مزار اے رونے والوں یہ خبر جب خیبہ میں پہنچی کی علم خالی آ گیا ہے بی بی ذہنب نے ساری بی بیوں کو جوا کیا تمہا ہو گئی بجرس بی بی نے ساری بی بیوں کو جوا کیا اور کہا اے امہ روماب اے امہ فروا اے بی بیوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہاری چادروں کی عبادت کروں گی میں اپنا وعدہ واپس لے رہا تھا آئے آپ غریب ہوں ہمارا بات مارا ہے مادمِ حسین یا حسین